جو گہر قانونی طریقے سے جو ہماری پارلمینڈری پارلمینڈ کو بھی مسیوس کر کے آپ بولے گی کہ آپ نے بہمت سے پاس کیا ہے وہ سب کہنے کا ہی بات ہے وہ بہمت کیسے آگے اس کا اوپر چرچہ الگ کریں گی مگر آپ کی جو دیسیشن کے ساتھ اس بیچ کی جردہ نہیں ہے یہ بولنے کے لیے اور یہ بولنے کے لیے بھی کشمیر کی جردہ کو ہم ریٹریٹ کرنا چاہتی ہو آپ کی جو حق آپ کی جو رائٹ کشمیر کا بھوش ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ کی رائٹ ہے آپ کی رائٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اُس سوڑی ڈائریٹی پرگٹ کرنے کے لیے بھی آج یہ میٹنگ ہم نے بہت ساری سنگٹن ملکہ یہ میٹنگ میٹنگ اورگنیز کیا ہے اور آج جیسے شبنم نے بولا ہے ایکسٹریم رائٹ وین کی یوروپین کی یونین کا پارلمین کی صدرس اُدھر جیمہو کشمیر میں ویسٹ کر رہی ہے ہماری دیش کی جو راجنیدک پارٹیاں ہے اس دیش سے ہے اس دیش میں اس پارٹی کا صدرس ہے اس دیش کی ساری ڈیموکرائٹک پروسس میں شامل ہو رہی ہے اتنی سالوں سے اور ہر ایک جو بی جے پی کو چھوڑ کے باقی سبھی پارٹیوں کا نیزا لوگوں یا تو جیل میں ڈالا ہے یا تو پریونٹیوی ڈیٹینش میں رکھا ہے ان کو قائد کر کے رکھ رہی ہے اور باقی جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جیمہو کشمیر میں جانے کا پریاز کیا ہے ایک بار نہیں دو بار کیا ہے ہر وقت ان کو واپس پہ جا گیا ہے ان کو اُدھر کشمیر کی جمین میں پیر رکھنے کے لئے بھی آنمدین نہیں دیا یہ کینڈر کی سرکار نرینڈر موڑی کے سرکار اور امیترہ اس کی خوام مینسٹر کے اندر وہ سرکار جو یوروپ سے لے کیا رہے کیوں گی آپ کی جو فاسیوات جو سوچ وہ فاسیوات سوچ سے سوچ سے سہمت ہو وہ جو ساری ایم بیس جو آ گیا ہے ان کو لے کے جا رہے ہیں ان کو جو اُدھر دکھانے کے لئے یہ دکھانے کے لئے باقی سارا پارٹیاں اور دیش کی جہدہ جو بول رہے ہیں کشمیر کے اندر کوئی بھی چیز نارمل نہیں ہے اور ہم غلط ہے یہ دکھانے کے لئے وہ ایم بیوں کو لے کے جا رہے ہیں ساتھیوں اتنی ساری پارٹیوں گا سبھی لگ بک اور بھی پارٹی کے پردندی آئے گی وہ سبھی ساتھی بات پرکھیں گی میں صرف یہ کی بات کہنا چاہتی ہوں ہم بھی جو پہلا ایک ڈیلیگیشن جانے کے بعد پورٹی فیفت ڈے میں ایک پائن ویمبر ویمن ڈیلیگیشن ہم گئی تھی اور ہم پانچ جلہ میں گئی تھی اس میں ہم لگاتار تین جلہ میں جاردہ فوکس کیا اور ادھر ہم ہر سیکشن گا چاہے آرمی ہو چاہے پولیس ہو چاہے کسان ہو چاہے سٹوڈنڈ ہو چاہے یوٹ ہو اور آم مہینہ ہو اور فروشنلس ہو ڈاکٹس ہو پیچنس ہو ہم سبھی سے بات کیا ہے اور چاہے پانچ ہسپٹلز ہم ویسید کیا سکولیں ویسید کیے تھے اور کولیجز میں گئی تھی اور سکول اور کولیجز وہ سب بند تھے سرکار گول دیتی ادھر سارا چیز نورمل ہے سب چیز چل رہی ہے کچھ بھی نہیں چل رہی تھی تو یہ دو باتیں اس کو لے کے میں آپ کی سامنے رکھے میرا بات میں سماک کروں گی ایک تو بات ہے کہ ہم جو دیکھ رہی تھی پہلے بھی ہم جبھی جمہ کشمیر گئی تھی تب ہم نے یہ دیکھا ایون ایک جو ٹرافک پولیس کے ہاتھ میں بھی ہتیار تھے بندوق تھے ابھی جا کے دیکھ رہی ہے جمہ کشمیر پولیس کے ہاتھ میں بہت ساری لوگوں کے ہاتھ میں ڈمڈا ہے مگر بہت ساری اور لوگوں کے جو جمہ کشمیر کی پولیس پھوڑ سے ہاتھ میں ہاتھ میں وہ بھی نہیں ہے ان کی سارا جو ہتھیار ان کی سارا بندوق وہ آگست پورت رات تک ان سے واپس لیا تھا اور ڈیوٹی پہ ہے آرمی بھی ہے اور جمہو کشمیر کا پولیس ایک جگہ پہ کھڑا ہے آرمیوں کے آرمی کے ساتھ ہاتھ میں ہتھیار ہے اور جمہو کشمیر کی پولیس کے ہاتھ میں کچھ لوگ جیسے میں نے بولا کچھ کے ہاتھ گنڈا ہے کچھ کے ہاتھ وہ بھی نہیں ہے یہ ہی صدی ہے جمہو کشمیر میں اتنی سال سرویس کرنے والا جمہو کشمیر کا پولیس کو آپ نے وشواس میں نہیں لیا آپ انگا اوپر آپ شک کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں دے گی وہ پولیس فورس یہ سوچ کے آپ بھی سام کیا ہے جمہو کشمیر پولیس کو اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو گاؤ کے اندرے دیکھا ہے کہ ابھی کوئی ساتھی مجھے پوچھ رہی تھی کئیسے سرویس کر رہی ہے یہ کشمیر کی لوگ کیونگی کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہے اور جو ساتھی پوچھ رہے کئیسے چل رہی ہے ہم نے بولا ہے کہ کشمیر کا ایک کیونگی ابھی جنگی کلائیمٹ کی وجہ سے ابھی آنے والا تین جار مہینہ بہت تھن کا موسم ہے تو وہ لوگ جو چاول اور سبجی سٹور کرتی ہے سبجی سکھا سبجی سٹور کرتی ہے آرمی کیا کرتی ہے آرمی لوگ گاؤ گاؤ گھوم کے گھروں گھروں میں گس کر وہ چاول کا اوپر مٹی کا تیل ڈال دیتی ہے کیونگی ان کا کچھ نہیں ہوگا پروک کر رہی ہے سرکار نے سوچا تھا تین سو ستر اگر ہٹائے گا تو ساری نوجوان جمع کشمیر کا پتر اٹھائے گی اور ادھر بہت بڑا ہنگامہ کڑا کریں گی مگر کشمیر کے جندہ کے بارے میں ابھی تک سرکار کو کچھ پتا نہیں ہے ان کی ریسسٹنس ان کی ریسسٹنس ایک پتر سے نہیں سائلنس سے بھی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا ریسسٹنس اپنایا ہے سرکار ابھی کنفیوشن میں ہے ان کو جب پتر اٹھائے گی تب دومن کرنے کے لئے لاکوں لاکوں آرمی کا لوگوں کو ادھر لگائے تھا پچار لاکھ پانچ لاکھ آرمی بتانے کتنا ہے مگر یہ جمع کشمیر کا لوگوں نے ایک ساتھ کوئی میٹنگ اور کوئی کول کے آدھار پر نہیں خود دونوں نے تائے کیا تھا کہ ہماری ریسسٹنس کا طریقہ بلکل الگ ہوگی وہ طریقہ سے آج کیندر کی سرکار بھی بہت چندٹ ہے اور جو جندہ مہیل آئے جو کمیونکیشن اور کانسپورٹیشن نہ ہونے سے ادھر جو کتنا مشکل ہو رہی ہے زندگی ہم پہلے بھی مانگ کیا تھا کمیونکیشن اور کانسپورٹیشن نہ ہونے سے جو ہیومن کیشوالٹیز جمع کشمیر میں ہو رہی ہے اس کا اوپر ایک انگویری ضرور ہونا چاہیے بار بار ہماری ہوم مینسٹر امید شاہ ہر پبلک میٹنگ میں بولے ایک بھی پتر پھیکا نہیں ایک بھی گوڑی چلا نہیں صرف پتر سے اور گوڑی سے نہیں آپ نے جو کماسہ ادھر کھڑا کیا ہے جو کمیونکیشن اور کمیونکیشن روکے اس کو بند کر کے اس وجہ سے جو موت ہو رہی ہے کہ آپ کو ہمت ہے تو آپ ایک انگواری بٹھاؤ کتنا لوگ اس وجہ سے مر گئے ہیں کیونکہ تائمیلی میڈیکل اٹینشن نہ ملنے سے ہم آسپدال میں جانے کے وقت ہم نے یہ سارے چیز ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھا اور پھر پردھان مندری بول دے کہ ہمت ہے تین سو ستر آپ لوگوں کو چلنج کیا ہے راجنیدک پارٹیوں کو کہ ہمت ہے تین سو ستر واپس لانا اس من سے آج کے دن پردھان مندری سے ہم چلنج کرنا ہم چپنننج والا چاہتی والا لوگ نہیں آم جندہ ہے مگر وہ آم جندہ کی طرف سے یہ ایک ابیچہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ اتنا بلوان ہے آپ کی پاس اتنا فورس ہے سارا آپ بول دے سارا دنیا آپ کے ساتھ ہے ایسا ہے تو ادھر اتنا ہنڈرڈس آف بیمن تاؤسنس آف بیمن وہ لوگ جو ہافڈوز کے نام سے کہلاتی ہے انگی بارے میں ایک ہافڈو کو بتائے انگی پدی زندہ ہے یا مرا ہے ایدھی زندہ ہے تو وہ کہا ہے ایدھی مرا ہے تو کب مرا کہا مرا کئی سے مرا اتنا چیز جانگاری پانچ جانگاری یہ ایک مہیڑا کو کشمیر کی مہیڑا کو دے تب ہم سمجھے گی آپ کا جو پاور کتنا کیا ہے کتنا ساشت کتنا پاورفول ہے آپ کو اس دیش کی مہیڑا چلنج کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کشمیر کی ہافڈو کو بتائے انگی پدی کا حال کیا ہے وہ کہا ہے کئی سے انگو لے کے دیا اور پانچ سال چے سال ہو گیا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اتپتہ نہیں ہے ساتھیوں میں سماک کر رہی ہوں اس پردیش کا بیچوں کا بارے میں ایک بات بول کے میں سماک کر رہی ہوں ہمیں ایک گھروں پہ ساؤتہ کشمیر میں جلہ ہمیں ایک گھروں پہ بائٹ رہی تھی اچانک شام کے وقت ایک کتے کا بھوکنا شروع ہو گیا تب ایک چار سال کی بیچہ بول دے چپ رہو ہم نے پوچھا کہ ہم تب بول رہی ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کتا بھوک رہی ہے اس میں کیا ہے تب بولائے کہ اس کا مطلب گاؤ کے اندر آرمی آ رہی ہے اس سے پتا چل جاتی ہے آرمی گاؤں میں آ کے گھروں میں گشتے کتنا بڑا دمن کر رہی ہے اور آرمی جو ابھی تک ہم ہولی کو کے نام آرمی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے کیونکہ ہم پھر دیش لو ہی ہوگی آرمی جو کنہ کر رہی ہے اس کنہ کے بارے میں ہمیں بولنا ہی چاہئے ہم بول رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ایک انویری کرنا پڑے گا جو آرمی گھروں میں گشتے آج کل کوئی اپنا گھر کا جو مین دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کرتی ہے یا وہ بند کیا ہے تو یہ آرمی اندر آتے وقت ایک دکے پہ وہ کھولنا چاہئے نہیں کھولے گا تو پانچے تپت زیادہ میں کھانا پڑے گا اس گھر پہ جو بھی ہے مہیرہوں پہ ساتھ ہم بھائی سا مہیرہوں سے ملی ہے یہ آرمی کی آرمی ان کے ساتھ دوش بیوار کیا ہے ہمت ہے یہ سرکار کو اس کے بارے میں انواری کرنے کا ہم اس کا جو مہیرہ کو آپ کے سامنے لے کے آنے کے لئے تیار ہوں تو جو سرکار جو بول رہی ہے اس میں سے ایک پردیشت تک پردیشت بھی سچائی نہیں ہے یہ آپ کا جھوٹ کا اوپر جھوٹ بول رہی ہے اس لئے ہم بار بار ایسا میٹن پوری دیش کے اندر کر کے لوگوں کو یہ بتا رہی ہے ادھر کچھ بھی نورمل نہیں ہے سبھی چیز اب نورمل ہو رہی ہے ادھر اس لئے ہم آج پھر سے ایک اور بار اس منچ پہ کھڑا ہو کے جمہو گیشت میر کے جندہ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میری سنگتنڈ ناشنل فیڈریشن آف انڈین ویمن کی طرف سے بردی مللہ فیڈریشن انفائی ویو کے طرف سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں ریٹ ریک کرنا چاہتی ہوں آپ کا جو ابھی ہم گسپائٹی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک رشتہ تھا وہ رشتہ ہم نے کار دیا ہے تو ابھی ہم ادھر ہے تو ہم گسپائٹی ہے وہ گسپائٹی ہونے کے موجود بھی ہم بول دیں یہ آپ کی جو ادھگار ہے آپ کی بھوشت کیا ہونا ہے وہ آپ کو جو تائے کرنے کا ادھگار ہے وہ آپ تائے کریں آپ کے ساتھ ہم ہوگی اس دیش کی جندہ ہوگی اتنا بول کے آج ادھر جو بھی ہم بہت ساری پارٹیوں کو ریکوست کیا تھا انگی پارٹی سے رپرسنیٹیو کو ادھر بیجنے کے لیے اس سولیڈیرٹی میٹنگ کے لیے بہت ساری پارٹی کا ساتھی آئی اور بھی آنے کا تمام پارٹی کی لیڈیشپ کو ہم دنیباد بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آئی اس سیبل سوسیٹی کے ساتھ آئی ہم سب ملکے یہ ایک سیبل سوسیٹی کا یا پوڑا جنیدی پارٹی کا مدہ نہیں ہے اس دیش کی ڈیموکرسی کا مدہ ہے اس دیش کا سیکولرینس کا مدہ ہے اس دیش کا جو ہماری جو ادھگار کی کونسٹیوشن کا مدہ ہے تو ہماری سمبیدان کو بچانے کے لیے ہماری ڈیموکرسی کو بچانے کے لیے ہماری دیش کی سیکولرینس کو بچانے کے لیے ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوگی ایک ساتھ لڑیں گی اور ہم ایک ساتھ جیتے گی دنیو بات انگلاب زندہ بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے